سلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہوں میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس پہ تو آپ کا تعریف کرواتا ہوں اس سے اور گیبل نیم ہے اس کا تو اس سے تعریف بھی کرواتا ہوں اور اس کی گائیں بھی دکھاتا ہوں بچڑے بھی دکھاتا ہوں اور کتنا وہ دودھ دیتی ہیں ساری انفرمیشن بھی لیتے ہیں اور یہ اس کا فارم ہے یہاں پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ اس کا ساری جگہ اس کی آپ کو اور اس کے بعد یہ چھوٹے بچے ہیں یہ اس نسل کا نام ہے اوش شیئر کبھی کبھار میں بھی اس سے ہیں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اگر کسی چیز کی ہیلپ کیوں کوئی ضرورت ہو اس سے پوچھتے ہیں کتنے جانور ہیں اس کے پاس یہ ان سارے گائیں کتنے بھی کھڑی ہیں ان سب کا اس سے دودھ نکال لیا بھی دودھ دولیا ہے یہ یہاں پہ ان کے لیے پانی کا بندبست کیا ہوا ہے سپیشل جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا پانی یہ پیت نہیں ہے اتنا ہی آتا ہے پانی ضائع بھی نہیں ہوتا ایٹومیٹک سسٹر میں سارا ہے یہاں پہ بھی وہ اب آئے گی پانی پیے گی اور جب پانی پی لے گی تو پانی خود با خود بند بھی ہو جائے گا اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ یہ دودھ نکالتا ہے ایک وقت میں ہوئی تومی سپیشور ٹھے 치ھگر من کچھئی ان کچھار کچھ کرتτε سکتر کچھا سپیشور ٹھائی تو ہم مطافہ ہوجہ ہوجہ تو جلل موسیقی موسیقی 40 گائیں اس کے پاس اس طرح کی نسل ہے 40 گلیخ ہے موسیقی موسیقی سب ہی ایک ہی نسل کی ہیں ماشاء آپ دیکھیں کپنی بڑی گائیں موسیقه موسیقی موسیقی ، پیارا گاپه موسیقی 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 اور جب موسم اچھا ہوتا ہے کیونکہ موسم میں گاز کے اوپر ہوتے چراغہ تھے وہاں سے کھاتے بھی دیں یہ ہے یہ ہفر میں چھوڑا ہے یہ یہاں تیسی واش کرتے ہیں یہ سارا پانی بائرے پور بنا ہوا ہے اس میں جاتا ہے وہاں سے یہ نکال کے تو کھوڑوں میں گاز میں ڈال دیتے ہیں ابھی باہر بارش ہو رہی ہے بڑی اچھی منی منی گائیں ہیں وش نسل کی ایک گائیں ایک دن کا اپچاس لیٹر دودھ دیتی ہیں اور چالیس گائیں ہیں اس کے پاس سپورٹی گائیں بچے بھی یہ بچے ہیں یہ اس کا ٹریکٹر ہے اور یہ سیلج ہے وہ جو گاز کا سیلج کہہ رہا تھا یہ گاز کا سیلج ہے ابھی مکہی شروع ہونے والی ہے مکہی کے بعد یہ ایک بندہ کام پر لگا ہوا ہے سالی اور یہ ہوسپیٹ آ رہی ہے چھوٹا سا ہوسپیٹ اور یہ میں نے ایک بانٹی رکھی ہوئی ہے اس میں یہ دورت آ گیا ابھی اس کے اندر سے ٹران ہے یہ پانچ میرے پانچ ہزار لیٹر کا کام ہے بارش ہو رہی ہے اور بارش میں سب کچھ دکھانا پڑ رہا ہے پہلے تو یہ یہ سارا فارم اس کا ہے یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس پہ ہی ان کو کہتے ہیں تیار ہیں یہ نکھے بھی ہیں اور یہ چھوٹا سا گارڈن ہے اس کا یہاں پہ یہ چھوٹے بیبی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں یہ اس کے فروڈ لگو ہیں یہ سامنے ناش پتی ہے ببو گوشا یہ آلو بہارہ آلو بہارہ تو فینش ہو گیا اس کا وہ سیو لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سویم پول بنا ہوئے ہیں یہ اس کا پیارا سا گار ہے یہ نیچے جو ہے وہاں پہ بھی اس نے اپنا بیڑے وغیرہ دکھی ہوئی ہیں اور وہ مکہی لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ڈرام لگو ہیں سامنے ان میں یہ سیل استیار کرتا ہے جو ڈرمیوں میں جو گاس وغیرہ آج کل کٹی جائے گی اس کو خشک کر کے یہ اس کے اوپر سارا سٹاک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھومی کے والد کا نیا گر ہے اس نے نیا گر بنائے کچھ عرصہ پہلے اس کی والدہ کی دیت ہوگی تھی اور یہ اس کار میں یہ خود رہتا ہے یہ ان کا پرانا سٹور روم ہے اور یہ پیچھے جتنی بھی مشینیں یہ سارا کچھ اس کا اپنا یہ ساری ورکشاب ہے ایک اور چھوٹی ورکشاب اس کے اندر بنائی ہوئی ہے یہ جو بیلدنگ ہے اس کے اندر تو ویڈیو ابھی میرے حیال میں کوئی اچھی نہیں بنی لیکن جس دن دوپ نکلے گی اس دن ایک بار پھر سے ویڈیو بناؤں گا اچھے سے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اچھے طریقے سے وہ ابھی بیزی بھی تھا اس سے زیادہ انفرمیشن نہیں لے سکا یہ اب میرے حیال میں آئے پتا تو جائیں علو وہ بھی ڈالتا ہے شلجیں وغیرہ ہاتھ چیز ڈالتے ہیں یہ جس سے یہ بینسیں دور زیادہ دیکھیں اور سیلج کا استعمال کرتا ہے یہ سارا ہے